ایک انڈسٹری فرم انڈرگراؤنڈ گوٹر کے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اور اگر ہم بات کریں یہ فیصلہ بات میں 179 ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں اور اس میں سے میرے خیال سے سوٹ ٹیکسٹائل ہر ٹیکسٹائل کیلئے بوائلن لگانا بہت زوروڑی ہے ادربائیت آپ اسے سکیم کے بغیر چلائیں نہیں سکتے مشینیں یہ تو میں صرف فیصلہ بات کی بات کروں دن میں لہور کی بات کروں کراچی کی بات کروں یا آپ نے ہزار انڈسٹریز سٹیٹ کی بات کروں تو ہم تو اچھا خاصا نیچرل چیزوں کو یوٹرلائز کرتے ہیں ٹیک ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ فیصلہ بات میں نیچے پانی ختم ہو چکا ہوا ہم مثلا جب سمدری روڈ پتہ نہیں کہہ کر جگہ وہاں پہ چارس سو تک نیچے سرگودہ روڈ پہ چارس سو ڈگری نیچے بور کریں وہاں پہ پانی نہیں ہے اور اسی وجہ سے انڈسٹریز نے ان کو لیٹر کی کہ ساری انڈسٹریز اٹھا کے اس کو بائش شک کیتے ہیں ٹیک ہے نہیں یہ وہاں پہ چھوٹی سی بتا ہے کہ ہم سسٹم کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ بینیفٹس تو اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں این بیشتر تر اس کا نقصان کی اتنا کہ ہمیں اچھا خاصا پانی اس سے گراب کرنے گے ٹیک ہے نہیں اور جو بریسٹ آگستیل کی وہ کدھر چلی گئی گٹ سپوس پورن ڈگری بچ گئی وہ کنٹ جائے نے وہ کیلوں تابر میں وہ کیلوں تابر میں پہ سکتا ہے و frying م Cant plant کیا ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ کولین پر آگے پر آگے پر آگے پر آگے ہم آیت پر آگے پر آگے پہ موجود ہے تو آگے پہ موجود ہے کہ ہم نے سر انجن میں کیا پوچھتا ہے سو لیٹس کوز آئی تک پہنچے ہم اویلیبل سورس لائے اویلیبل سورس سے ہم نے کہا کہ اس کو فیلٹریشن فیلٹریشن کرتے کے بعد کدھر سے لگے ہم وائل انجن میں انجن نے کیا کیا سب نے کیا کیا پڑیوز کے اگزاوز سمجھانی میری بات اور اگزاوز کو ہم نے آگے ایوٹلائز کرنا فر تر ہم چاہیے تو اس اگزاوز کو نکال سکتے ہیں باہر یہ سارے کنبائن سیکل ہے ایک سورس کو یوٹلائز کرکے ملٹیپل سورس کو یوٹلائز کیا ہے اب دیکھیں اگزاوز نکال سکا کدھر ہے وہ بنجا آدھ رکھیں بیٹے ہوگی یہ سارا ہے یہ بسکلی اگزاوز پیچھے جا رہا ہے اور یہ چمنیز کے طور پر باہر جاتا ہے لیکن اگزاوز کو ہم نے کیٹے کہ کہا پہ یوٹلائز کیا کیا لگایا ہے جلدی سب تین ہم نے بتایا ہے کہ ترپو چارجر ہے تو ترپو چارجر میں ایٹلائز ہوا ہم نے ترپو چارجر ایک سایٹ پر کمرسر بھیلا ہے ایک سایٹ پر ترمائن بھیلا ہے وہ سارے کی جائے سپائی کوئی سپے اور وہ روٹیٹ ہوا ٹھیک ہے اور جتی سپیڈ میں روٹیٹ ہوگا اتی سپیڈ میں سکشن آئے گی سکشنیٹ ڈبلپ ہوگی ٹھیک ہے نہیں اب چھا وہ ہی اگزاوز آگی کدھر جا رہا ہے کمبائن سیکل بنانا آپ نے جیسے آپ نے کنننسل کے جا رہا ہے وہ ایگزاوز کر جائے گا آپی کنننسل نہیں کیا وہ ایگزاوز کر جائے گا آپی ایکنمائزر لکھیں ایکنمائزر بوائلر صرف پہلے لگا ہوتا ہے اور پھر وہ ہی ایگزاوز کر جائے گا آپی بوائلر کے اندر اور وہ کون سا بوائلر لکا ہوا ہے ویسٹ ہیٹ بوائلر سنے کبھی ویسٹ ہیٹ بوائلر ہر انجن کے سپرے ٹک لگا وہ بوائلر نہیں سنا تو آج سن لیں ویسٹ ہیٹ بوائلر ٹھیک ہے پھر ایکزاوست کی طرح جائے گا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس انجن کے جو ایکزاوست نکلا ہے اس کو میں چاہوں تو انوائرونٹ میں زیادہ کر دوں اگر میں اس کو اٹھلائز کرنا چاہوں کیونکہ میں نے بتایا کہ اس اٹھلائز کی ہے نمبر ون سیکنڈ بوائلر بوائلر کے بعد بیٹے پھر بھی اس کی ترکل اکشنسی اتنی کو زیادہ ہوتی کہ آپ اسی اٹھلائز کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ اس پہ چھوٹ چھوٹی مائکرو ٹرمیز لگا سکتے ہیں ادھر وائز نہیں ٹھیک ہے تو جب بوائلر میں آیا تو بھل میں کیا 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 پڑی اس کی سٹیم کی ذر کی سٹیم ٹرمائن چھوٹی کھوٹی سٹیم ٹرمائن ہی ہی ہیوز قانٹی کی سٹیم ٹرمائن ہے لیٹس پوز کے ٹونٹی ون میگا وارٹ ایٹیم میگا وارٹ اور ایک میگا وارٹ میں کتنے کلو وارٹ ہوتے ہیں ایک ہزار میں کتنے وارٹ ہوتے ہیں میکی وارٹ میں کتے وارٹ ہوتے ہیں ایک ہزار میں کتے وارٹ ہوتے ہیں 1 unit peak 1 unit very good اس طرح مگا وٹ مگا وٹ میں کتنی ہوگی لیکر سٹی کتنی کلو وٹ 3 کے 6 3 کے 6 that means 1000 کلو وٹ ہوتے 1 مگو وٹ 20 مگو وٹ 20 000 کلو وٹ اگر یہ ایک انجن لگ دے تو پوری تکسلا کو نایٹ دے دے گا صرف ایک انجن یہ 18 v48 model آپ کے سامنے ہیں تو یہ 18 v48 that means 19 kilowatt کے انجن ہے 18 سے 19 kilowatt انکلوڑک تربل چارج ہے انکلوڑک سین پر بائیں ٹھیک ہے تو ایک سلنڈر ہے تو یہ بلک سید ریکت ہے یہ کم از کم ایک مگا وارٹ انجن دیتا ہے اور ایک مگا وارٹ آپ کی ایرسٹی کی لائٹ ہی نہیں ہے تین تین سو کلو وارٹ کے دو انجن لگے ہیں ہمارے پاس ٹیک ہے اس سے ہم پوری ایرسٹی کو سلا رہے ہیں چھے سو کلو وارٹ کروڑا ہمارا لیکن اس کے تین سلنڈریٹ لگ جائے تو ہمارے پاس پوری ٹیکسلا یہاں سے لے کے ٹیکسلا بائی پاس ٹیکسلا کے انتر سکتی لائٹ پڑیوچ کرتے ہیں ٹیک ہے تو یہ سارا پروسس تھا رہا اب بات کتے ہیں ہم بوائلر کیوں کوئی بوائلر تک پہنچ کتے ہیں بوائلر نے کیا چیز جنریٹ کی سٹین اور وہ سٹین کدھر گئی سٹین ٹربائن اور وہ کون سی سٹین ٹربائن ہے اور سٹین ٹربائن پدھر کرتے ہیں پلیوچ ہوتے ہمارے سٹین ٹربائن پلیوچ ہوتی زیادہ ایس طاید اور اسٹین ٹربائن چلوگ recommending پچھے پھر آگ فر حاج سٹین ٹربائنปßer میں پھر آگف کر جائے گی وہ اٹھی کون کرنچ euh پولاک سٹین ٹربائن کے فر حاج سٹین ٹربائن سٹین presum ہوتے کون کر سٹین ٹربائن کیخفار کیا جائے گو پڑلک سٹین ٹربائن پرница ہو کر رہا سب سے پہلے فیول کے پروسس سب سے پہلے کہا جیسے اس کی لوکیشن سیکنڈ فنرس آئل ٹھیک ہے فنرس آئل پلتال چیز فنرس آئل کو آپ نے سٹور کر لیا فورت فنرس آئل کی فلٹریشن کر لی اس کے بعد بوسٹ extent آپ نے اس پریشن کو بوسٹ اپ کیا رلی ہیلپس ٹیم ہیٹر کس کی گ strawberry زیادہ ہوتی تو آپ نے اس کو ملٹ کیا رلی ہیلپس ٹیم ھیٹر اور فورٹ پہ wreckage ایکشل system ایکشل system کیا ہو از ensemble آپکا engine engine آپ کے σ번her کوئی قومد ہے man ds inter 분or onции 18P48 ایک اس پر کیا оре Rain What a sir 48P48 48 کیا 60 کیا 20 کیا slash 60 tremendously 48 سیجا 40 کیا 48 کیا 48 کیا 48 کیا 48 کیا 68 کیا 60 کیا یہ پ Saudئfirst کാ یہ پیچھنا again اسو پس فیول آگیا فیول کدھر گیا ہے کہاں پہ لیں انجن کی بات کر رہے ہیں کس میں گیا ہے انجن میں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا اس نے روٹیٹ کر دی شاہف ایک چھوٹی سی ڈیبنیشن اگر آپ سے بندہ کہیں گے جو لیکٹیسی بھی چھوپ یا باؤ پرانٹ کو اگر آپ ان لائن میں یا ون ورڈ میں ایکسپلین کریں تو آپ اسے کہا سکتے ہیں تو روٹیٹ اے شاہف تو روٹیٹ اے شاہف اور وہ شاہف کون سی ہو سکتی ہے انجن کی ٹرمائن کی گیس ٹرمائن کی جو بھی شاہف دستین ٹرمائن کی تو بسیکلی اس شاہف کو روٹیٹ کروانے کے لیے اس سارے کا سارا پروسس کیا تھا دیکھیں دیکھیں چلے دی انجن میں آگی انجن نے کیا کیا ہے شاہف کو روٹیٹ کیا ہے آگے پاس بسیکلی کیا ہوا ہے الیکٹرسیٹی جنریٹ ہوگی ہے یہاں ہم چاہیں تو یہاں آپ اپنی سسٹم کو سٹاپ کریں آپ دیکھیں جو اس کے اوپر والے سارے گھاب ہیں وہ مالک کو ایکسٹر اور آرڈنری پیسے دیتے ہیں اس کے مالک کے لیے سارے کا سارا پروفٹ ہے کہ اس کے انجن کے ایگزاست کے اوپر اس نے اتنا بڑا سسٹم کریٹ کر دیا اس اس کارڈ کمبائن سیکل ایک سورس کو اٹلائز کر کے آپ نے یوڈ سورس بنا لیا اور میں مزید کی بات ہوں کہ انڈسٹری میں جو آپ کی سیلوریز ہوتی ہیں میریموم مینیجرز کی جو کمس کم لاکھوں میں سیلوریز ہیں جو گاڑییں شاڑی ہیں مس کے خرچے پاور پرانٹس میں وہ سارے کے سارے کے اوپر والے سورس کا صرف ٹین پرسنٹ کرتا نہیں سمجھ آئی ہوگا جو سسٹم لگا ہے وہ پاور پرانٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے بس انجن لگا ہو انجن تک آپ نے ایکسٹر لائٹ پر ڈیوش کر لی ہے جو کیا آپ کی ریکوائیمنٹ ہے جو ایکسٹر لائٹ ہے اوپر والی وہ ساری کی ساری آپ نے ایک ذلی سسٹم لگایا ہے آپ نے کمبائن سیکل کر کے اس کو یوٹلائز کیا ہے اس کا اگزاوست آپ چاہتے تو باہر نکال لیتے ہیں آپ نے اس کو اگزاوست کو کس کو یوٹلائز کیا ہے اپنے جدی سے پروسیس اگزاوست ہو گیا ہے نیکس سٹیل تربائن میں اگزاوست نہیں جاتا لیکن بوائلٹ تک جا کے اگزاوست باہر چلائے ہم چاہیں اس کو پر تربائن لگا سکتے کتنے پروسیس چلالی ہیں میں بات کروں سٹیم تربائن کی سٹیم تربائن کیلئی جو سٹیم آرہی پیچھ بیس ہزار بیس ٹن بیس ہزار کیجی آف سٹیم پر اور اس سٹیم کو گرابیٹلائز کریں تو ایک سٹیم تربائن 20 کلو وارٹ کی ہے لانٹ بیس کے 20 میگا وارٹ میں جسٹ ون سٹیم تربائن ہے میں بات کرتا ہوں کہ 20 میگا وارٹ کیلئے ایک سٹیم تربائن لگے تو پورے ٹیکسلا وارٹ کیلئے ایک سٹیم تربائن ہے سو بیسیکلی جو اگزاست اس کو چاہتے تو ضائع کرتے لگے اس بندے میں اس کو کمبائن سکل کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی سیرلیز ہے منمم ایک سیرلیز کی کمس کم 45 لاک روپیز ہوتی ہے اور 60-70 لاک روپیز تو ان کے لئے مسئلہ نہیں لیں چھوٹ چھوٹی جو انجینئرز ہیں آپ کی سٹارٹنگ سیرلیز دو تین لاک روپیز سٹارٹ ہوگی اگر آپ ایک پوائنڈ انجینئر ہے اس انڈسٹری میں سمجھ لیں کہ سو بھی پرائز ہے سارا کچھ خچا خچا نکال گئے مس کا ان کے فیول کا چارجز کا موبائل کا یہ سب کچھ یہ اگزاست جو ہے یہ کر رہا پورا اس کا صرف 10 پرسٹو آپ کلیر ہیں کی نہیں سو بیسیکلی اس اگزاست کے بینیفٹس لیٹھ لیں ہم جاتے تو سو ضائع کرتے لیکن ہم نہیں کہہ کیے سارے کے سارا انکلیوڈنگ اس کے جو ورد ورد ٹرپس ہوتے ہیں منٹرنس کے سب کچھ وہ بھی سارے اس چیزے گھور ہوگا اگین سمجھ لیں کہ اس مندھے کو کیسا پروپٹ ہے کلیر ہوئے بچے کچھ پاورپرنٹ یاد رہے گا آپ اگین کسی میں انڈسٹری میں چلے جائیں بیٹے پاورپرنٹ میں وہ آپ سے بائی بائی یا پرسن انٹرویو پہ رہے گے وہ ایکشلی پیس اک پیپر دی لیں گے یا برمیلی سامنے آمدر سامنے بٹھا کے لیں گے وہ آپ کو اس سسٹم پہ لے جائیں گے اور یہ پریکٹیکل بات دار ہو پاکستان اگر آپ کے انٹرویو ہوگا تو وہ آپ کو اٹھا کے اس سسٹم پہ لے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں ملٹیپل ڈائیگرامس بتا دیں گے ٹھیک ہے اور اور ڈائیگرامس کا دیں گے وہ آپ سے کہیں گے بیٹے کو دیں گے اگر آپ کو اٹھا کے بوائلر کے نیچے لے جائیں گے اگر آپ کو پوچھیں گے آپ ملٹیپل سنسر کون سے ہیں بوائلر کے تو آپ کہیں گے مجھے کسی نے پڑھائی نہیں ہے سامنے پڑھائی نہیں ہے سمجھا رہی گے تو مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا انڈورسٹی نے نہیں سکھایا بخواہز آپ نے خود سیکھنے کی کوشش نہیں آپ آپ کو ملٹیپل سنسر کی بوائلر ہے اب آپ کو اسٹیم ٹرپائن پہ وہ مکینیکل پارٹ میں تو نہیں لے کدھا ہے گا لیکٹیکل کے بندے ہیں تو آپ سے یہ پوچھے گا اس کے فلو کنٹرول پروسس کی در ہے ویسے پی ایسی کنٹرول سسٹم ویسے فیڈر کنٹرول سسٹم جنیٹر کی در جا رہا ایکسر ٹرانسپورٹیشن کی در ہے لوڈ بلسنگ ان شیڈنگ کیسے کی جاتی ہے چلے پر بائن کو بگو میں نے کنجکٹر ان لائن انٹیگریشن کیسے کرنا ہے یہ الیکٹیکل کی چیزیں ساری ہیں ٹھیک ہے تو یہ تب آپ ایکسر آرڈنری سیکھیں گے جب آپ اس کے لدر ٹراب ہوں گے not this system all over the world میں نے باہر بڑکیا کہ ایک پوہر پرنٹ سیکھ لیا تو دنیا میں کسی بھی پوہر پرنٹ وسلے جائے تو آپ میں ان کو وہاں میں کوئی پرومن نہیں ہوگی سال یہ دور پر یہ جو میں باہر کروں مین کی یا یہ بوٹسلہ کی یہ دو کمپنیز پوائر کمپنیز بوٹسلہ اور مین جو کہ پوئی دنیا میں ہر جگہ میں system install ہے پاکستان میں بھی نکے system ہے اس کے لئے جن باکر ہے کٹاپکلر ہے اور اس کے لئے لیکن system بھی یہ ہے سال ٹھیک ہے سب کے لگے ہوئے انجنس تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے بھیر آپ نے ایک پلانٹ سیکھ لیا ہے آپ جب پلانٹ ہی گیٹ پر کھڑے تو آپ سامنے جب نظر جائیں گی آپ کی تو آپ کے مائنڈ میں تھیری ڈیویلپ ہو جانا چاہیے سال مسال کون پے آپ پلانٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہیں and you see a lot of tank huge types of tank کیا ڈیویلپ ہو گیمائنڈ میں کون سا آئیل تو آپ کے مائنڈ میں ڈیویلپ ہو جائے گی کیا لگا ہوئے اینجن سمجھا نہیں ملی مار اگر آپ پر گیور آپ کو پلی نظر آرہا کیا لگی ہوئے ہائیٹر ہائیٹر ترمائنس اگر آپ سے کہیں کہ اس کا process flow control process بتائیں گے اس کو operation سسٹم بتائیں تو آپ انہیں کہیں سر مجھے پہلے سٹیشن پہ لے جائیں اس کے بعد سیکنڈ کیا تھا آپ کو بس سوری سسٹم یہ ٹریس کرتے کرتے بٹے آپ اس کی ریڈ کی ہڈی تک پہنچ جائیں گے مداری میری بات تو آپ کو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا کہ آپ کو اچھلی تربائن پہ وہ لے جائے سٹیم تربائن پہ اور وہ پھر پوچھیں اس کے process control process کیا ہے what is the flow process what is the operation process تو آپ کے مائن میں وہ تیوری ڈیویلپ ہون جائے کہ سر ہی سٹیم تربائن پہ لے اس کے پیچھے بوائلر لگا ہو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اب بوائلر لگا ہو تو بوائلر کے بعد آپ جب اس process سے گزریں گے تو آپ کو نظر آجیں کہ انجل لگے ہوئے نہیں لگے ہو بوائلر کی پیچھے کیا ہے بوائلر کی پیچھے کیا ہے اویلیبیل سورس اویلیبیل سورس اگر وہ کول ہوگا کوئلہ نہ دار کوئلہ بوائلر کی every certain AOV آجیں یار بچیں طلب اب دو سمجھ آئے او بچیں آجیں شارت بھیف انٹرولچون کہا لے گا یا پلاٹ کاوپلند یاد رہی گا ملکہ دنیا ہے بتائیں کیا ہے جنڈی سے سب کو اسپلین کرنا ہے ملکہ دیں ہم نے پاور پرانی جانتے ہیں اس کے لئے تو ہم سے تہلی ہوئے لوکیشن چاہتے ہیں اس کے باد ریسورکس ہیں ہمارے پاس کون کون سے فیکٹر ہیں جن پاور پر فیکٹ کرتے ہیں نہیں سکتا ہے یہ کون سے تھیڈز ہم ہیں ملکہ دنیا سر store system اس کے باد پیوٹیشن اور ملکہ تھیڈز ہوتا ہے ہمیں کیا تھیڈز ہوتا ہے پولٹیکل تھرڈ ہوتا نہیں تینجی کلاس ہوتا ہے کیوں پولٹیکل تھرڈ؟ تو انبارمنٹل تھی ہے کہ زیادہ بارشیوں تو تو بھی نہیں ٹرانسپورٹیشن آتی ہے اور ہر 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 ٹرانسپورٹیشن تھی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن تھی ہے وہ روڈ بلاغ ہو گئی کس کے لابہ؟ ملنچن ملنچن تھی ہے ہمارے پاس آج کل تو بیسے ہی ہم رہ سکتے ہیں نیکٹری دیزاستر جس اس بھی ہوسکتا ہے کل کے لیے ٹیر؟ نکم اوکی بوسٹر یونٹ کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب دائیں گا میلے جانتے ہیں تو ایڈاویکٹک پاور برا لہلے ہیں نہ کسی لکھا فنسٹوک دیکھیں بسکا کسا کسی کنی ہے فنسٹوک اگر فلو پوسیس کا ملتین کیا گا کولیم ٹاور وہ کیا آپ ہے ایک ہوں خوالے 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 کلیم خرامے پوری پر 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 اینجنگ میں دو ترہ کے پانی دو ترہ کے پانی ہے پوری پر پانی ہے کہ پھنٹ پر پانی کا پتے آگیا ہے ان کی حساب ہے؟ اس کیلی چلاتا ہے؟ کس میں چلاتا ہے؟ کس میں چلاتا ہے؟ باٹ کو، پانی میں پانی ہے، ایک پانی کو گھرم کو لاؤکر بوسرے میں چلاتا ہے کیونکہ اسو کو انجن کے اندر سے پانی آرہا اسے کو پھنڈا کر دوبارہ انجن میں بیشتا کیونکہ وہ پھنڈا کسان کیجاتا ہے کہ اس لگے ہیں، اس کے اندر لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ نیچھے کلی جب یہ پائپ سے گزرتا تو فائل ہی بدل سی ایکیا کرتا ہے ہی ٹھیکٹ کرتے ہیں کلیر ہوگی بچھٹ؟ یاد رہے گا؟ اور بھی سوال ہیں خوف منٹ سے رہے گا ایک پوچھٹ یہ جا میں ایک پروپٹ ہوتا ہے یہ جو کہ رون کیسٹ کو خوف رہاں یہ تو میں بیداروں آپ جا کے بیداروں دے رہا ہوں گے یہ میں جنیلائز آپ اس کے بیدارے کرنے کیا کیونکہ کھوڑا سی بیٹے آپ انجینئر ہے آپ اس کے لیول بہت رہے ہونا چاہیے آپ کی یہ بتا ہونے چاہیے میں بیٹھ کے سی او کے ساتھ بیٹھلی کلیشنس کہتا ہے میں کے ساتھ آپ کو کم اس کم کوئی اسی کروڑ پر پروفٹ ہوتا ہے ایک گھنٹے میں اس کا اسی کروڑ اسی کروڑ وہ مجھے نہ بڑے آسے نگاؤں سے دیکھ رہا تھا سمجھ گیا کہ میں چکتا ہے ہاں یہ جس بندے کے مالک کو جاتا ہے آئی پی پی پلانٹ جیسے اٹلس پاہ پناٹ یہ اٹلس ہونڈا کے پلانٹ اٹلس کا جو مالک ہے اس کے پلانٹ جیسے ہف کو پاہ پناٹ چرات سیمنٹ چرات انڈسٹری کی نہیں چلے جا ہاں چھٹے چھٹے ہیں چھٹے ہیں چھٹے ہیں چھٹے ہیں چھٹے ہیں ہمجوڑ بیٹے ہیں بڑے آپ لوگ جو پس کیا کرتے ہیں جو واپتہ کو سل ہوتے ہونے لئے لئے لیکن اس کا ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے ہر کو نہیں سند کر سکتا اور اسے کی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فیل ہے ایک لیکچر میں سمرائیز نہیں جا سکتے ہیں واپتہ کے ساتھ ان کے اگریمنٹوں میں اسے کہتے ہیں ADC Annual Dependable Capacity Test Load جو واپتہ کے ٹیممبرز آتے ہیں اور اس کو کم از کم کوئی ایک دن دو ہفتے لیا پورا مرینہ اور ہم اس پورے سسٹم کو فل پیک لوڈ پر چلاتے ہیں اور پھر جا کے اس کو سرٹیفیشن دیتے ہیں اس پلانٹ کو کہ اس کے اندر پسٹی یہ نہیں ہے ہمیں لائٹ دے سکتا لیکن وہ ADC اگریمنٹ بڑا خراب ہے میں اس کے لائٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ کیا بسیکلی شاید آپ لوگ کو سمجھ آئے کہ وہ بسیکلی کیا ہوتا ہے اگر واپتہ کو الیکٹسٹی چاہیے اگر واپتہ کو الیکٹسٹی چاہیے جو آپ کو بس پلانٹ ہے جسے آپ نے اگریمنٹ کیا ہے وہ آپ الیکٹسٹی نا دے تو بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ سکسٹی پرسنٹ وہ پے کرے گا واپتہ کو اور اگر واپتہ کو الیکٹسٹی نہیں چاہیے پلانٹ میں کپیسٹی ہے کہ وہ الیکٹسٹی دے سکتا ہے لیکن آپ کو بس ریکوائیمنٹ نہیں ہے تو سال کا ساٹھ پیسر واپتہ پے کرتی ہے اس کو پلانٹ کو This is called ADC تو یہ جو پلانٹ کھڑے میں ہیں کیونکہ ان کی اپنی منٹرنس فاسٹ ہے اسے آپ نے صرف سٹیشنری بھائے تو نہیں کھڑا کرنا آپ نے اسے چلانا بھی ہے یہ پھر کیا کرتے ہیں ایکٹیو اور ایکٹیو پاور آف روڈ پے سے چلا رہے ہوتے ہیں without any load تو آف روڈ پے بھی آپ امیجن کریں گے جس کی میں بات کروں کوئیس کلو وارٹ 20 میگا وارٹ 20 میگا وارٹ اگر ایک انجن ہے اس کی کوئی سورسز ہے اس کی کوئی ایوٹلائز کرنا ہے کچھ سے کچھ اس نے کھانا ہے ہو سکتا ہے یہ ایک گھنٹے میں کم از کم ساڑھے تین سو چار سو لیٹر آف آئی کھا جاتا ہے آپ امیجن کریں کہ تین سو لیٹر اگر یہ پھول کھاتا ہے ایک گھنٹے میں 300 ملٹی پیب ہے 236 کریں جندی سے 236 رو پیس پا لیٹر ہیں ڈیزل ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار یہ کھا گیا فلول اس کا ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں تو یہ آپ کی چھوٹے انجن ہے یہ بھی کم از کم اٹھ سے دس ہزار کے کھایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سوچیں اس طرح یہ ریوے کے ایک انجن ہے وہ کم از کم ایک یہاں سے لاہور تک کیا ہے تو وہ کم از کم ڈیڑھ سو لیٹر کھایا ہے کونے دو سو نیس سوال انڈیپینڈنٹ جنریشن اس کو الاو ہے جس کے تسٹ کلیر ہو ایڈی سی مثال پہ 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 سوال پہ سوال پہ میں چھوٹی سی بہین تک صائل ہے ایک ایم ٹی ام ہے ایٹ آپ کے پاس کی انٹرلوب کا ہے ان کے اقریم انٹر لوں میں ہیں واپٹا کے ساتھ کہ جب واپٹا کا ضرور پڑتی لائٹ کی تو پہریے کیا کرتے ہیں آپ نے دو سٹیشن دو انجن جو ہیں تو تو میک آوڈ کی یہ چاہ چاہتا ہے کہ وہ اٹھ کے پر گریڈ میں بیشت ہے وہ ایکٹیشٹی کی بسیکلی سنکرنیزیشن پروسسس ہے آپ جہاں مردی لگا ہے کہ گریڈ میں بیشت ہے تو سولر سسٹم کی ایک کہہ رہا ہے بسیکلی اونگرد سسٹم وہ بھی یہی پروسس کیا رہا ہے کہ آپ نے دھر پر سسٹم لگایا ہے اور آپ نے یہ کیا کہ وہ آپ کو لیکسنس دیتے ہیں اور انورٹر لگا جاتے ہیں اس سے کہہ کہ آپ نے سسٹم برینٹ کیا رہا ہے پاسورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اونگرد سسٹم ہم نے کی بڑی افرٹ کیتی 2009 میں 2010 میں کہ پاکستان میں یہ اونگرد سسٹم آگا ہے پہر یہ بہت دیش ہے جنوری میں تو یہ بہت پہل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی پاکستان پیسے نہیں رٹانی کرتے یہ آپ کو کیا کرتے ہیں یونٹ سپلائے کرتے ہیں اپنے یونٹ جنریٹ کی ہیں اپنے لیس کرتے ہیں یہ آپ کی بہنگا دے چاہتے ہیں اور پی سوال کو کسین یاد ہے کوئو گھنٹ سر ٹیٹ کرے سے سر پاکستان میں اگر اپنے سستے ہیں تو واپٹا ہمیں واپٹا کی پاس واپٹا کی پاس بیٹے ہر کنٹی کی 40% لائی سسٹم سے پڑیوز ہوگی کیونکہ دیم آپ ہر جگہ نہیں لگا سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں سوڈی اربیا کی کوئی ہر ٹیم ہو در دوائی میں کتر میں کمان میں اجیب میں بیسر میں تھرمال بیسٹ ہے چھوٹے چھوٹے ائرپورٹ کوئی بڑے مول چھوٹے ایلیکٹرسٹی پلانٹ کوئی انڈسٹری ہے تو وہ بھی لیکٹسٹی یہ پلانٹ انہوں نے تھرمال سسٹم میں گائے رہے ہیں پاکستان میں کتنے ڈائن ہیں ایک ڈائن ہے تربیلہ ڈائن لیکن تربیلہ بہت بڑا تربیلہ ڈائن ہے تربیلہ ڈائن ہے پاکستان میں ڈائن ہے اور یہ ڈائن کٹ بنے تھے سکٹی فائی سکٹی فائی پاکستان میں ستر سال سیونٹی ائر اور اس سسٹم کو صرف تین سال لگتے ہیں دو سال لگتے ہیں تو ڈائن کو بنانے کیلئے بھی کم اس کم بری سال چاہیے ہوتے ہیں سمجھانی ملک تو انڈین کیا مارکٹ سے خریدہ اس کی فونڈیشن کی اور اس کے لئے پاکستان میں اور اس کے لئے پاکستان میں تو اپنے اپنے پاکستان میں 40% ڈائن ہے یہاں سے پہٹ ہو سکتا ہے اور پسٹن پچھا سر جو کرسنٹ ڈائن میں آپ نے دائے 4-5 ڈائن میں اپنے پیسٹی ہے ایک ہی اپنے پیسٹ ہی اپنے پیسٹ 6 MW 6 MW 2 MW 3 MW 3 MW 4 MW 4 MW 4 MW 5 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 MW 6 MW 6 MW یا کسی ٹیکسائل انڈسٹری کے تو وہ اسی سے بڑا تنگ ہے وہ رات کی تین چار بجے اگر اکثر ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے بوائلر بائی پاس ہو گیا انہی چیز ہوتی کہ اس سسٹم میں پروگلم آئی لیکن پیچھے سٹیم جنریٹر آپ کے باس پڑھی تو اس سسٹم کو بائی پاس کر دیا پھر سٹیم کیا کرتے ہیں؟ آپ انوارمنٹ میں اگزاست کرتے ہیں سو لیٹس سپوز کہ اگر یہاں پہ ایک سے دو ٹن کا بوائلر لگا ہوا ہے اور اس کی مسٹیم نکالوں سے بائی انوارمنٹ میں اگزاست کروں تو اس کا اتنا شرلنگ ساؤنڈ ہوتا ہے اتنا اس کا پریشر ہوتا ہے کہ یہاں سے ساؤنڈ ہمسی ہتار تک جائے ایس ایک ہیوچ ساؤنڈ اگر ان پاور پرنڈ کے اندر ایس او پیس پہ کوئی کنپرمائز نہیں ہے سیفٹی ایکپمنٹ پہ سیفٹی کے آپ کی سارے ایس او پیس جتنے بھی ہیں پیس پرسنل پرٹیکٹی ایکپمنٹ وہ ضروری ہوتے ہیں اور اس پرانڈ کے اندر موشلی کیا ہوتا ہے سائنڈ لینگویج یوز کی جاتی ہے آپ گرمین بھول ہی لی سکتے مو سے کیونکہ اندر کیا ہوتا ہے سور بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بیسیکلی کیا کر رہے ہوتا ہے آپ سائنڈ لینگویجز میں بات کر رہے ہیں لیکس پوز کہ کوڈی سی لینگویجز ایڈ ریکوائید دس لینگویجزوں میں اندر ہوتا ہے مجھے دن کے کون سا سپینٹ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھromagnے ٹھیک ٹھوکوش نمبر ٹھべیس نمبر ٹھوکوش نمبر ٹھیک ہے اس چ scene ٹھانی سارت ٹھگٹی دس سے بارہ ڈگری زیادہ ہوتا ہے اگر لاہور کے تپریچر 40 ہے تو اندر کتنا ہوگا ہے اور غلطی سے 50 ہے باہر تو اندر کتنا ہوگا ہے 60 لیکن آپ کے پاس کوئی ٹاسک آگیاں تو یہ اسائیمنٹ آگیاں تو آپ اسی تپریچر پر جا کے کام کریں ٹھیک ہے؟ پیسے آپ کو نظر آرہے ہوتے لینے اندر لائم جاؤ بلکل ہی ختم ہوجاتے ہیں اندر ہیٹ بہت زیادہ ہے اور اس ہیٹ پر جا کے آپ نے اس سسٹم کو کھولنا ہے کم از کم لیکس سپس کی یہ ایک انڈن ہے اس کو آپ آف روڈ پر لکھتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم از کم ایک گھنٹہ چاہیے ایک سے دو گھنٹے پیچھے سارے پائپلائن سارے پرشور ہر کیس منٹین کے دیں اور اگر یہ ایک گھنٹہ کا آف روڈ ہو جائے تو اس کم کی کو کم از کم within 1 سیکنڈ دس سے پناہ لاکھر اپسان ہو جائے within 1 سیکنڈ یہ جب سے سٹارٹ ہوئے اے ڈی سی یہ سالوں سال چالنا ہے اور ان کی جو میجر مینٹرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھنٹوں کے ساب سے اٹھالیس ازار گھنٹے اٹھالیس ازار گھنٹے کتنے منتے ہیں ایک سال میں کتنے ہوتے ہیں آٹھے دار لیٹس پوز تقریباً آٹھ سال ایک سٹیم ٹربائن کے مینٹرنس دس سے بارہ سال بعد ہوتی ہے that's why this system is reliable and that's why یہ مجبوری ہے اب یہ چاہے اتنی مردی unit's prices پڑھا کے دیتے ہیں وابدہ کی مجبوری ہے وابدہ کی پاس سلائٹ یہ بسکلی process ہے شہر ہے میں سے شہر ہے میں سے کچھ سیکھا ہوگا نوٹ کر لیں قامت بتا ہے کوئی کچھ سیکھا کچھ سوци مجبوری کچھ سکھا کچھ سوصل سکھا کچھ سکھا